بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تہت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے e-learning سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولما میں مونا شیف تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن آٹھویں جماعت کے لیے زباندانی میں سکولرشپ امتحان کی تیاری کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے آج کے سیشن میں ہمارا موضوع ہے جز نمبر ایک تفہیم کا زیلی جز نظم نظم اور اس پر مبنی سوالات آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنی سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں پچھلے سیشن میں ہم نے نظم کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی آئیے اس کا اعادہ کرتے ہیں نظم شائری کی ایک سنف ہے چھوٹی جماعتوں سے لے کر آج تک آپ نے مختلف موضوعات پر مختلف نظمیں پڑھی ہیں کچھ نظمیں تو آپ کو یاد بھی ہوں گی آخر نظم کہتے کسے ہیں نظم کے کیا معنی ہیں کوئی بھی لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ہوتے ہیں اس لفظ کے لغوی معنی یعنی اصل معنی لغوی کا مطلب ہے لغت سے منصوب تو کسی بھی لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور عام زبان میں اس کا استعمال کچھ مختلف ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ نظم کے لغوی معنی کیا ہے نظم کے لغوی معنی موتی پیرونے کے ہیں تو نظم کے اصل معنی ہے موتی پیرونہ تو استلاح عام میں کسی چیز کی تنظیم آرائش یا ترتیب دینے کو نظم کہتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے شائری کی ایک سنف نظم نظم شائری کی وہ سنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو اس کا مطلب ہے نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے نظم ایک موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کرتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نظم پیاری ماں اس میں ماں کی محبت ماں کی اہمیت بتائی گئی ہے اللہ ماں اقبال کی نظم ترانہ ہندی کو لیجئے اس میں ہندوستان کی تعریف بیان کی گئی ہے تو نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے امید کرتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے نظم کسے کہتے ہیں نظم شاعری کی وہ سنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے جس کا ارتقاء نظم کے آخر تک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے امتحان کے پرچے میں ایک نظم پر دیے ہوئے سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں زباندانی کے سوال میں ایک چھوٹی سی نظم یا بڑی نظم کا ایک حصہ دیا جاتا ہے اس کے نیچے تین سوالات ہوتے ہیں ہر سوال کے نیچے چند متبادل جوابات دیے ہوتے ہیں ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر کے جوابی پرچے میں درج کرنا ہوتا ہے ہر سوال کے صحیح جواب لکھنے پر دو نمبر ملتے ہیں متعلق کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کرنا نظم نمبر چار اور اس پر مبنی سوالات فروری سن 2018 میں پری سیکنڈری سکولرشپ ایکزامنیشن کے پرچے میں اس نظم کو شامل کیا گیا تھا یہ ہے فروری سن 2018 زباندانی سکولرشپ امتحان کا پرچہ اور نظم میں شامل ایک نظم نظم پر مبنی تین سوالات اب ہم نظم کا مطالعہ کریں گے اور سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے نظم سے اوپر ہدایت لکھی ہوئی ہے سوال نمبر چار تا چھے کے لئے ہدایت درج زیل کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے سوالات کے جوابات متبادلات میں سے منتخب کریں یعنی سوال نمبر چار پانچ اور چھے اس نظم پر مبنی ہیں نظم کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور سوالات کے جوابات متبادلات میں سے منتخب کرنے ہیں اچھا نہیں ہے بچوں مہنت سے جی چھرانا کاہل ہیں جو زمی پر ان کا کہاں ٹھکانا علم و عمل کی دولت آئے گی کام تیرے ممکن ہو جس طرح بھی پڑھنے میں دل لگانا اللہ کی انائت ہوتی ہے با عدب پر جو بے عدب ہوں ان سے مت دوستی بڑھانا تم رونق وطن ہو تم ہو بہار گلشن رکھو قدم سبھل کر ہے یہ برا زمانہ کرنی ہے دور تم کو تاری کیا وطن کی دیکھا ہے تم نے برسوں تاروں کا جگ مگانا سب جانتے ہوئے بھی غفلت دو جہاں میں ملتی ہے کامیابی شاعر کی یہ نصیحت ہرگز نہ تم بھلانا نظم کے بغور متعلے سے نظم کے موضوع سے ہم اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں نظم میں شاعر بچوں سے مخاطب ہیں اور انہیں چند نصیحتیں کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شاعر بچوں سے شاعر بچوں سے کہتے ہیں کہ محنت سے جی نہ چراؤ کیونکہ کاحل کا زمین پر کہیں ٹھکانا نہیں ہوتا علم اور عمل کی دولت ہمیشہ کام آتی ہے اس لیے جتنا ممکن ہو سکے پڑھنے میں دل لگاؤ اللہ کی انائت ہوتی ہے باعدب پر جو بے عدب ہیں ان سے تم بلکل دوستی نہ بڑھاؤ بچوں سے کہتے ہیں کہ تم تو وطن کی رونق ہو بہار گلشن ہو ہر قدم سنبھل سنبھل کر رکھو کیونکہ یہ زمانہ بہت برا ہے کرنی ہے دور تم کو تاری کیا وطن کی دیکھا ہے تم نے برسوں تاروں کا جگ مگانا آگے چل کر بڑے ہو کر تمہیں وطن کے لیے کچھ اچھے کام کرنے ہیں وطن کا نام روشن کرنا ہے وطن کی تاریخ دور کرنی ہیں سب جانتے ہوئے بھی غفلت میں کیوں پڑے ہو بچوں سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ تم سب جانتے ہو محنت کی اہمیت سے واقف ہو علم وعمل کی اہمیت سے واقف ہو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو باع عدب ہیں ان پر اللہ کی نائت ہوتی ہے اس کے باوجود تم غفلت میں کیوں پڑے ہو اب تک نہ تم نے چھوڑا کیوں وقت کا گوانا یہاں وقت کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے اور بچوں کو وطن سے شاید تم کو نہیں محبت تب ہی تو نوچتے ہو چڑیوں کا آشیانہ چڑیوں کا آشیانہ یہاں اپنے ہم وطنوں سے محبت نہ کرنا جو کمزور ہیں جو دوسرے شہری ہیں جو کمزور ہیں ان کا بھلا نہ سوچ نہ یہ ایک طریقے سے وطن سے محبت نہ کرنا ہوا اگر واقعی وطن سے محبت ہے تو ہم وطنوں سے بھی محبت کرنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں تو اگر وطن سے محبت ہے تو ہم وطنوں سے بھی محبت کرو انہیں نقصان نہ پہنچاؤ جاہل کبھی ہوا ہے دنیا میں نام آور نام آور یعنی مشہور تو جاہل تو کبھی بھی دنیا میں مشہور نہیں ہوتے کبھی ان کا نام نہیں ہوتا میرا سوال ہے یہ اتنا مجھے بتانا کیا کبھی جاہل بھی مشہور ہوتے ہیں آخر میں شاید نصیحت کر رہے ہیں محنت سے دو جہاں میں ملتی ہے کامیابی جو بات شروعات میں کہی ہے کہ اچھا نہیں ہے بچوں محنت سے جی چورانا وہی بات آخر میں کہہ رہے ہیں کہ محنت سے دونوں جہاں میں ملتی ہے کامیابی شاعر کی یہ نصیحت ہرگز نہ تم بھولانا تو جاہل کا کبھی دنیا میں نام نہیں ہوتا لیکن محنت کرنے والا علم حاصل کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے تو محنت سے دو جہاں میں ملتی ہے کامیابی شاعر کی یہ نصیحت ہرگز نہ تم بھولانا نظم پر مشتمل سوالات دیکھتے ہیں سوال نمبر چار شاعر نے رونق وطن کسے کہا ہے متبادلات ہیں نمبر ایک لوگوں کو نمبر دو بے عدب کو نمبر تین با عدب کو یا نمبر چار بچوں کو تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے شاعر نے رونق وطن کسے کہا ہے اس شعر کو دیکھئے تم رونق وطن ہو تم ہو بہار گلشن تو تم یہاں شاعر کس سے مخاطب ہے بچوں سے بلکل شروعات شاعر بچوں سے مخاطب ہیں اچھا نہیں ہے بچوں تو یہاں رونق وطن بچوں کو کہا ہے تو متبادل نمبر چار صحیح جواب ہے لہذا ہم جوابی پرچے میں چار نمبر کے دائرے پر سایا کریں نیلے یا کالے رنگ کی سیاہی سے پینسل سے بلکل نہیں سوال نمبر پانچ ہے دنیا میں کون سے لوگ نام آور نہیں ہوتے ہیں متبادلات ہیں نمبر ایک تعلیم یافتہ نمبر دو جاہل نمبر تین مہنت کرنے والے یا نمبر چار آقل آقل یعنی ہوشیار دانش مند تو کون سے لوگ دنیا میں نام آور نہیں ہوتے ہیں نظم شاعر یہاں سوال پوچھ رہے ہیں جاہل کبھی ہوا ہے دنیا میں نام آور میرا سوال ہے یہ اتنا مجھے بتانا تو جاہل کبھی ہوا ہے دنیا میں نام آور یعنی جاہل کبھی دنیا میں نام آور نہیں ہوتا تو صحیح جواب ہے جاہل دنیا میں کون سے لوگ نام آور نہیں ہوتے ہیں متبادل نمبر دو جاہل یہ سوال کا صحیح جواب ہے لہذا جوابی پرچے میں ہم دو نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے نمبر چھے اس نظم میں شاعر نے کیا نصیحت کی ہے متبادلات ہیں نمبر ایک غفلت میں رہنے کی نمبر دو وطن سے محبت کرنے کی نمبر تین محنت کرنے کی یا نمبر چار دولت کمانے کی تو اس نظم میں شاعر نے کیا نصیحت کی ہے نظم میں شاعر نے آخر میں کیا نصیحت کی ہے محنت سے دو جہاں میں ملتی ہے کامیابی شاعر کی یہ نصیحت ہرگز نہ تم بھولانا تو کونسی نصیحت کی ہے محنت کرنے کی اس نظم میں شاعر نے کیا نصیحت کی ہے متبادل نمبر تین محنت کرنے کی نصیحت کی ہے تو ہم جوابی پرچے میں تین نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے مطالعے کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کرنا نظم نمبر چار اور اس پر مبنی سوالات نظم سے اوپر دی گئی ہدایت پڑھنا بہت ضروری ہے سوال نمبر چار تا چھے زیل کی نظم کو غور سے پڑھئے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب پہچانیے تو سوال نمبر چار پانچ اور چھے نظم پر مبنی سوالات ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پرچے میں دی ہوئی نظم اور اس نظم کے مطالق سوالات مئی کے مہینے کا معنوس منظر غریبوں کے ساتھی یہ کنکر یہ پتھر وہاں شہر سے ایک ہی میل ہٹ کر سڑک بن رہی ہے زمین پر کدالوں کو برسا رہے ہیں پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں مگر اس مشقت میں بھی گا رہے ہیں سڑک بن رہی ہے مسیبت ہے کوئی مسررت نہیں ہے انہیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے جمادار کو کچھ شکایت نہیں ہے سڑک بن رہی ہے نظم کا بغور مطالعہ ہم نے کیا نظم کا مطالعہ کرتے ہوئے موضوع اور مطلب کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے نظم میں آئے ہوئے الفاظ پر باریک بینی سے توجہ دینی ہے تو نظم کا موضوع کیا ہے نظم کا موضوع ہے مزدور سڑک بنانے والے مزدور اس نظم میں ان مزدوروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح مئی کی گرمی میں مہنت اور مشقت کر رہے ہیں سڑک اور جمادار جمادار ان سے کوئی شکایت نہیں ہے جمادار جمادار یعنی کیا جمادار مزدوروں سے کام لینے والا اس کے علاوہ یہ ایک فوجی اہدا بھی ہے پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو بھی جمادار کہتے ہیں یہاں ہم مزدوروں سے کام لینے والا جو شخص ہے ان معنوں میں لیں گے کیونکہ یہاں مزدوروں کی حالت بیان کی گئی ہے وہ مزدور جو سڑک بناتے ہیں بڑی مہنت و مشقت سے اپنے کام میں مصروف ہیں پھر بھی خوش ہیں گیتگا رہے ہیں اور جمادار کو یعنی تائین کیا گیا ہے اس کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے مئی کے مہینے کا مانوس منظر مانوس یعنی پسند ہلا ہوا یہاں ہم جان پہچان کے معنوں میں لیں جانا پہچانا ہوا مئی کے مہینے کا مانوس منظر مئی کے مہینے میں بڑی گرمی ہوتی ہے اس کے باوجود مزدور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں غریبوں کے ساتھ ہی یہ کنکر یہ پتھر غریب مزدوروں کے ساتھ ہی یہ کنکر اور پتھر ہیں وہاں شہر سے ایک ہی میل ہٹ کر میل ایک قسم کا فاصلہ ایک خاص فاصلہ بتانے کیلئے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی خاص جگہ یہاں سے چار میل دور ہے یا ہم کہتے ہیں پانچ میل دور ہے تو شہر سے ایک ہی میل ہٹ کر سڑک بن رہی ہے زمین پر کدالوں کو برسا رہے ہیں کون زمین پر کدالوں کو برسا رہے ہیں سڑک بنانے والے مزدور پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں مئی کے مہینے کی گرمی چلچلاتی دھوب اور مہنت و مشقت کا کام تو پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں مگر اس مشقت میں بھی گا رہے ہیں مگر پھر بھی گا رہے ہیں اکثر ہم نے سڑک پر کام کرتے ہوئے مزدور کو گاتے ہوئے سنا ہے تو اس طرح جو مہنت اور مشقت میں جو تکلیف ہوتی ہے تو گیت گانے سے تھوڑی راحت ملتی ہے سڑک بن رہی ہے مسیبت ہے کوئی مسرت نہیں ہے گیت گار ہیں اس لئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے مسیبت ہے یہ بڑا مشکل کام ہے گرمی میں کدالوں کو زمین پر برسانا کنکر اور پتھر کی مدد سے سڑک بنانا مسیبت ہے کوئی مسرت نہیں ہے انہیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے جمادار کو کچھ شکایت نہیں ہے جمادار کے معنی ہم نے آپ کو بتا ہے جمادار کے ویسے تو کئی معنی ہیں یہ ایک فوجی عہدہ بھی ہوتا ہے پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل بھی جمادار کہلاتا ہے اس کے علاوہ مزدوروں سے کام لینے والے کو بھی جمادار کہتے ہیں اور یہاں مزدوروں کا ذکر ہے تو یقیناً یہاں جمادار مزدوروں سے کام لینے والے شخص کو کہا گیا ہے جو ان پر نگرانی کرتا ہے کہ سارے مزدور ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں تو جمادار کو کچھ شکایت نہیں ہے سارے مزدور اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں تو جمادار کو کچھ شکایت نہیں ہے سڑک بن رہی ہے تو نظم کا موضوع سڑک بنانے والے مزدور ہیں اس میں ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے حال نمبر چار ہے دی گئی اس نظم میں کس مہینے کا ذکر کیا گیا ہے سوال تو بڑا ہی آسان ہے متبادل دیکھ لیتے ہیں متبادل نمبر ایک مئی نمبر دو جون نمبر تین گرمی یا نمبر چار جلائی اب دیکھیں یہاں سوال میں پوچھا ہے کس مہینے کا ذکر کیا گیا ہے تو متبادل میں تین مہینوں کے نام ہے اور ایک موسم کا نام ہے تو یہاں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے ہم نظم پڑ چکے ہیں کس مہینے کا ذکر ہے مئی کے مہینے کا اور ہم جانتے ہیں مئی کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے مگر جل بازی سے آپ کو کام نہیں لی ایسا نہ ہو کہ یہ سوچیں کہ صحیح جواب گرمی ہے ایک بار پھر نظم پر نظر ڈالتے ہیں مئی کے مہینے کا مانوس منظر تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس مہینے کا ذکر ہے مئی کے مہینے کا تو ہمارا جواب ہے مئی دی گئی اس نظم میں کس مہینے کا ذکر کیا گیا ہے مئی کے مہینے کا اگر موسم کے مطالق پوچھا جاتا تو ہم گرمی لکھ سکتے تھے اگر سوال میں مہینے کا ذکر ہے لہٰذا مئی کے مہینے کا ذکر ہے تو متبادل نمبر ایک صحیح جواب ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے جوابی پرچے میں ایک نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے کس رنگ کے قلم سے نیلے یا کالے رنگ کے قلم سے پینسل سے بلکل بھی نہیں سوال نمبر پانچ ہے غریبوں کے ساتھی کسے کہا گیا ہے متبادل نمبر ایک منظر نمبر دو شہر نمبر تین کنکر پتھر یا نمبر چار سڑک اس کا جواب یقینا آپ جانتے ہیں نظم میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی بند میں غریبوں کے ساتھی یہ کنکر یہ پتھر تو غریبوں کے ساتھی کسے کہا گیا ہے کنکر اور پتھر کو غریبوں کے ساتھی کسے کہا گیا ہے متبادل نمبر تین کنکر پتھر یہ صحیح جواب ہے option نمبر تین لہٰذا جوابی پرچے میں ہم تین نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے سوال نمبر چھے ہے سڑک کہاں بن رہی ہے متبادل ہے نمبر ایک شہر میں نمبر دو گاؤ میں نمبر تین شہر سے بہت دور یا نمبر چار شہر سے ایک میل ہٹ کر تو سڑک کہاں بن رہی شہر سے ایک میل دور ہٹ کر یعنی دور سڑک بن رہی ہے سڑک کہاں بن رہی ہے متبادل نمبر چار شہر سے ایک میل ہٹ کر متبادل نمبر چار پر ہم سایا کریں گے اس قسم کے سوال کی تیاری کے لیے آپ کو اپنی اور دگر جماعتوں کی درسی کتب اور رسالوں میں دی ہوئی نظموں کا متعلق کرنا چاہیے نظموں کی زبان سمجھنے کی مشک کرنا چاہیے نظم اور اس پر مبنی سوالات حل کرتے وقت درج زیل باتوں کو پیش نظر رکھیں یہ نکات بہت اہم ہیں انہیں آپ ذہن نشین کر لیجیے نظم کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر مطلب کو سمجھیں نظم کا عنوان واقعہ اور بیان کو ذہن نشین کریں نظم میں آنے والے اہم الفاظ پر توجہ دیں یہ نکتہ بہت اہم ہے نظم پڑھنے ساتھ ساتھ نظم کو پڑھیں اس کے مطلب کو سمجھیں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے ذہن نشین کریں نظم پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آئے تو فوراں نظم کی متعلقہ سطر پر نظر دوڑھائیں اور جواب تلاش کریں سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ کو فریشان ہونے کی یا خوف زدہ ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ فوراں نظم کی متعلقہ سطر پر نظر دوڑھائیں تو یقیناً اس لفظ کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آجائے گا اور جواب تلاش کریں نظم کو سمجھ نظم سمجھنے کے لیے زخیر الفاظ پر عبوریت ضروری ہے کسی بھی زبان کو روانی سے استعمال کرنے کے لیے اس زبان کے زخیر الفاظ پر عبور ہونا ضروری ہے زخیر الفاظ یعنی الفاظ کا زخیرہ وکیبلری تاکہ مختلف خیالات اور جذبات کی اکاسی کے لیے آپ صحیح لفظ کا استعمال کر سکیں یہاں نظم کو سمجھنے کے لیے بھی زخیر الفاظ پر عبوریت ضروری ہے کہ شاعر آخر نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے زخیر الفاظ میں اضافہ کریں اگر متبادل جوابات میں سے پہلا ہی جواب صحیح معلوم ہوتا ہو تو اسے لکھنے میں جلدی نہ کریں تمام متبادلات پر غور کریں اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ تین سوالات پوچھے جاتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا اقتباس پر تین سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی طرح نظم پر کم از کم تین سوالات پوچھے جاتے ہیں آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم